یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال کے اندر اور نظر نہ لگنا یقینی تو نہیں ہوتا کہ ہر کسی کی نظر لگ ہی جائے گی نظر لگتی ہے لیکن سب کی ہی لگ جائے ہنڈیٹ پرسنٹ ایسا نہیں ہوتا تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سیلری جو ہے نظر نہ لگنے کی وجہ سے چھپائی جائے ٹھیک ہے تو یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی سامان لیتے وقت بھی سیلری کو غلطیا جھوٹ طریقے سے بتاتا ہے مثلا سیلری پچھے سیاری لیکن کوئی ای 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 پہ کریا لون لے دے وقت یا کریڈٹ کارڈ کے وقت اس کو تیس ہزار چالیس ہزار روپے بتائے گا تو جھوٹ ہوگی تو اس طرح سیلری نظر نہ لگنے فقط اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جھوٹ بتانے نہیں چاہیے اور پہلے وقت سیلری کسی سے کسی کی پوچھنے بھی نہیں چاہیے جہاں ضرورت نہ ہو بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کام کے حاصل دلے میں پوچھتے ہیں تو تنخہ بھی پوچھتے ہیں لیکن یہ کوئی کام کا ان کے ضروری سوال بھی نہیں ہے اور غیر ضروری سوال پوچھنے سے فالتو کے سوال پوچھنے سے بچنا چاہیے تو اس لئے کسی کی تنخہ معلوم بھی نہ کریں دوسرے یہ کہ اگر تنخہ معلوم کرنے پہ بندہ سامنے والے جھوٹ بولا تو پھر ایسے سوال کرنا بھی جائز نہیں جس میں سامنے والے جواب میں جھوٹ بولے تو وہ سوال جو جواب بندہ دینا نہ چاہتا ہو تو اس سے بچنا چاہیے اور یہ تو یعنی محاورہ بھی مشہور ہے کہ عورت اپنی عمر اور آدمی اپنی سیلری جو ہے وہ نہیں بتاتا زیادہ تر مرد حضرات ہوم منسٹر سے زیادہ چھپاتے ہیں اور بعض لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض مردوں میں یہ عادت ہوتی بھی ہے کچھ عورتوں میں بھی ہوتی ہے کہ فضول خرچی کے عادت ہوتی ہے اس لئے عورت کا معاملہ گھر میں رہتا ہے کہ شوہر سے مطالبے کا کہ ساری تنخوص کے ہاتھ میں دی جائے وہ پھر حساب سے چلائے گی مطلب وہ جوڑ کے دکھائے گی وہ جوڑے گی تم سے جلتہ نہیں ہے سب خرچ کر دو گی اس طرح سے سیلری جو ہے اس کیس میں زیادہ تر پھر جینٹس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس بچا کے رکھنے کی چکر میں سیلری کو غلط بتاتے ہیں کہ اس بار اتنی نہیں اتنی تنخوص ملی ہے یا اس بار اتنا کام نہیں ہوا اتنا ہوا ہے تو وہاں پہ تھوڑا وہ بچا کے چلتے ہیں کہ کچھ محفوظ ہو جائے کیونکہ آدمی کے اندر کنجوسی والی خاصلت نہیں ہونی چاہیے حالانکہ عورت کے اندر اس والی خاصلت کو بہتر بتایا گیا ہے کہ آدمی کا کنجوس ہونا بہتر نہیں ہے اور عورت کا کنجوس ہونا بہتر ہے کہ آدمی اگر کنجوس ہوگا تو پھر وہ باہر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کرے گا کیونکہ اس کے معاملات باہر زیادہ آنے جانے کی ہوتے ہیں تو کوئی ضرورت مند اس کو کب کیسے ہے کس حال میں ٹکرا جائے یا پھر زکاة صدقات خیرات یا پھر مساجد مدارس کے اندر دینے لینے کے معاملے میں تو اگر آدمی اس میں کنجوسی کرے گا تو یہ بہتر نہیں ہے اس کے آخرت کے لیے ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرے ٹھیک بیسے خواتین کر رہتا ہے کہ ان کے لیے کنجوسی کا پہلو اس لیے بہتر بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے بچا کے چلیں گی تو گھر کے اندر ماحول امرجنسی کے ٹائم پر یا ایسے کی سچویشن میں وہ ہیلپ فول جو ہے ہو جاتا ہے اس لیے عورت کو پیسے بچانے کے معاملے میں بہتر سمجھا جاتا ہے مرد کو خرج کرنے کے تو پھر اسی خاصلت کے حساب سے مرد جو ہے وہ زیادہ خرج بھی کرتے ہیں تو اس لیے تنکہ جو ہے گڑ بڑاتی ہے تو اس طریقے کے سوال کسی سے تنکہ کے تعلق سے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا کام بھی نہیں ہوتا پوچھنے کا وہ پھر بھی بے وجہ اس سے تنفاق اوچھتے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا